سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جب خلافت تھی تو مدینہ میں قہت پڑ گیا تھا تو آپ دیکھیں کہ چیزیں کیسے حل ہوتی کس طریقے سے قومیں جو ہیں وہ مسائل سے نکلتی ہیں تو قہت پڑ گیا تھا تو آپ نے یہ حکم جاری کیا کہ کسی گھر میں کھانا نہیں بنے گا چونکہ کچھ عمراء تھے وہاں تو ہر طرح کا سامان جو ہے محسر تھا کچھ لوگ اپنے لیے رکھ بھی لیتے ہیں کچھ اگلے ان کو اگر اندازہ ہو جائے کہ اچھا ٹھیک ہے بھی ایک مہینے تک یا دو مہینے تک خوراک کی ایویلیٹی نہیں ہوگی تو جس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے لیے رکھ لیتا ہے اس کی بلا سے پھر بھائی دنیا بھوگی مرے مگر پھر ریاست جو ہے وہ بیچ میں آتی ہے اور ریاست کیسے آتی ہے کہ ریاست ایسے نہیں آتی کہ وہ لوگوں سے یا غریبوں سے چاہے کہ وہ قربانی دے وہ اپنے امیروں کو جو عرباب اختیار ہیں اور خود سب سے پہلے حکمران جو ہے سب سے پہلے وہ جو کہتے ہیں نا کہ فرنٹ سے لیٹ کرنا فرنٹ سے لیٹ کیے بغیر کس قوم جو ہے کونسی قوم جو ہے جس میں لوگوں نے فرنٹ سے لیٹ نہ کیا ہو پوری انسانی تاریخ میں ایسے کونسی قوم ہے جہاں پہ قومیں بن سکی ہوں جن کے لیڈران نے ایسا نہ کیا ایسے ممکر نہیں ہوتا ہے کہ لیڈر تو یہ کہے کہ ہاں ہاں وہاں جاؤ اور جا کے جنگ لڑ لو یا فلانا کام کر لو میں ذرا آرام کر رہا ہوں یا میرے بچے جو ہیں محفوظ رہے ہیں یا میرا کاروبار جو ہے وہ چلتا رہا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے اس کو لیڈر مانتے بھی نہیں یہ دنیا وہ تو تاجر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں وہ گزر جاتا ہے اور پھر یہ تاریخ کے کودے دان میں یہ لوگ پھنک دیا جاتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی یہ آج آپ کو بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں فلانے کا نام فلانا ہٹو بچو جب ہسٹری لکھی جائے گی تو ان میں سے بہت سارے لوگوں کے اوپر تاریخ ان کا ذکر کرنا بھی شاید اپنی توہین سمجھے گی اور ابھی ہم جن کی بات کر رہے ہیں آپ اندازہ کریں چودہ پندرہ سو برز گزر گئے ابھی سینکڑوں باتیں ہیں جن میں سے ایک میں آپ کے ساتھ دوبارہ میں شیئر کر دیتا ہوں لوگوں کے ساتھ چونکہ آپ نے ذکر کیا یہ آٹے کا اور یہ سٹیمپیٹ کا ہمارے لوگوں کو جس طرح سے بچارے اللہ کو پیارے ہوئے اور پھر کئی جگہیں واقعات ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ کسی گھر میں مدینہ کے کھانا نہیں بنے گا اب آپ دیکھیں کہ ریاست اپنے اختیار کو کیسے استعمال کرتی ہے حالانکہ یہ انسانی ایک طرح سے شخصی آزادی ہو سکتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے میری مرضی ہے مگر نہیں بھائی تمہاری مرضی نہیں ہے اس لیے کہ تمہیں ایک عمرانی مہائدے کے تحت اس سرحد کے اندر رہتے ہو تم لوگوں کی خوشی اور غم میں شریک ہو ان لوگوں سے تم نے مال بھی بنایا ہے ان لوگوں سے یہ لوگ تمہاری ان میں سے کچھ لوگ تمہاری حفاظت بھی کرتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ تمہاری خاطر جان بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے نا ان میں سے کچھ لوگ تمہیں پیار کرتے ہیں سو یہ ممکن نہیں ہے کہ جب دکھ کے دن آئے تو تم اپنے آپ کو ان سے علک کر لوگے قوم تو اسی کو کہتے ہیں نا تو کسی گھر میں کھانا نہیں بنے گا اور ایک دسترخان بنے گا تاکہ خوراک کو محفوظ کیا جا سکے اور اسی دسترخان کے اوپر جو عام آدمی کے لیے بنے گا جس میں امیر سے امیر عرب وہ بھی اور عام بالکل بددو جس کے پاس بالکل آپ سمجھئے کہ نہ تعلیم تھی نہ یعنی کہ جسے کہیے کہ کوئی بھی کسی بھی نویت کی جسے کہتے ہیں بعض لوگ زندگی میں نیچے ہوتے ہیں کچھ لوگ اوپر ہوتے ہیں تمام کو انہوں نے ایک دسترخان پر جمع کر دیا ایک اس میں اور انہوں نے کہا کہیں کھانا نہیں بنے گا ایک ہی کھانا بنے گا اور پورا جو شہر ہے وہ اسی دسترخان پر کھانا کھائے گا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سمیت ٹھیک ہے ان کے سمیت تو یہ جو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ قومیں جو ہیں وہ پھر کرائسس سے نکل جاتی ہیں اور پھر قومیں آپ دیکھی کیسی کیسی ترقی کرتی ہیں تو ان سے پوچھے نا کہ ان کی ان کی اولادوں میں سے کوئی کیوں نہیں کبھی کتار میں لگتے ہیں اب آپ کو پتہ ہے بات نکلے گی تو پھر دور تلگ جائے گی مسئلہ یہ ایک تو یہ ہے نا کہ بھوگ اور غربت اس کے علاوہ اگر مسائل بھی ہوں دنیا میں بعض وقت اس قسم کے کرائسس آ جاتے ہیں مگر لوگ کتار بناتے ہیں اور اس کے بعد اپنا معاملہ جو ہے وہ حل کرتے ہیں اور ڈسپلن کے ساتھ اس کرائسس سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے اب آپ کہیں گے جناب لوگ جو ہیں وہ لالچی ہیں یا لوگ بچارے جو ہیں وہ بہت بیچین تھے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کی جو شعور ہے ہمارے عام آدمی کا جو اس کی اندر کی انسانیت ہے اس کی توہین کرتے ہیں جب آپ یہ بات کرتے ہیں بیشتر کی کچھ یقیناً ایسے ہوتے ہوں گے مگر بیشتر ایسے نہیں ہے اس کی وجہ پتہ کیا ہے جب آپ کا حکمران جو ہے وہ سگنل پر رکنے کو تیار نہیں ہے وہ جب کتار بنانے کو تیار نہیں ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کی سائیکی میں آتا ہے ٹھیک ہے نا آپ نے ان میں سے کبھی کسی کی اولاد کو زندگی میں کبھی کسی جگہ کتار بناتے دیکھا ہے آپ نے مختلف جگہ ٹریول کرتے ہوئے ہمیشہ یہ دیکھا ہوگا کہ لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی آتا ہے دندناتا ہوا اس کے آگے پیچھے دو لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے سطحی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں وہ آپ کو آگے ہٹو بچو کر کے اور اس کے بعد جناب جا کے اور پھر وہ اپنا کام کر لیتے ہیں یہ جس قوم کی اشرافیہ کی اخلاقیات ہو ٹھیک ہے نا وہاں پہ کیسے آپ ڈسپلن کو قائم کر سکتے ہیں سو یہ بھی انہی کا نتیجہ ہے اگر آپ کا پرائم منسٹر آپ کے جو وزراء ہیں آپ کے جو اہم لوگ ہیں مجھے کہلنے دیجئے آپ کے جو مختلف جو اہم اہدارے ہیں جو جو فیصلے کی قوت رکھتے ہیں وہ بھی جب ایک ڈسپلن جو ہے وہ عوامی سطح پر اس کا مظاہرہ کریں گے کہ ہاں ہم آم آدمی کی طرح ہماری ذمہ داری الگ ہو سکتی ہے اس ذمہ داری کی وجہ سے ہماری اہمیت الگ ہو سکتی ہے مگر عوام الناس میں جیسے سب قطار بناتے ہیں ایسی ہم بھی قطار بنائیں گی کسی بھی جگہ پہ اور کوئی میری عزت میں اس سے اضافہ نہیں ہوتا بلکہ دیکھیں جب تک یہ قوم یہ نہیں سمجھے گی کہ قطار بنانا جو ہے وہ باعث عزت ہے قطار توڑنا جو ہے وہ باعث توہین ہے اس معاشرے میں قطار توڑنے کو باعث عزت سمجھا جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ میری ٹور ہے میں تگڑا ہوں اور میری تو بڑی پاور ہے ٹھیک ہے نا حالان کہ دنیا میں خدا کی نظر میں قانون کی نظر میں معاشرے کی نظر میں بھی ان سے پوچھیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ جب یہ دندناتے ہوئے گزرتے ہیں تو خلق خدا انہیں کن الفاظ میں یاد کر دی بہرحال بہت ہی دکی بات ہے بہت ہی تکلیف کی بات ہے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہی بات جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہی تھی چونکہ ان کا ذکر ہوا بھی کہ مصر کے کیچڑ زیادہ رستوں پر اگر ایک خچر بھی اپنی جان سے جائے گا تو اس کی ذمہ داری بھی عمر پر ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ہمارے لوگ میں تو ان کو شہید ہی کہوں گا شہید ہوئے ہیں ان سب کی ذمہ داری جو ہے وہ اور باب اختیار پر جاتی ہے اور انہی کو ذمہ دار ٹھہرانا جائیں چاہیے انہی سے حساب لیا جانا چاہیے یہاں نہیں بھی حساب ہوگا تو کہیں جا کے حساب ضرور ہوگا نہیں absolutely it's a very very unfortunate incident and you know it's like کسی کو تو at least responsibility نہیں چاہیے جی 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 اور کوئی responsibility آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی کسی بھی موقع تو بدقسمتی ہے اور جو بدنظم معاشرے ہوتے ہیں چونکہ اگر آپ مجھ سے کہیں گی نا کہ جی صرف مالی حوالے سے چونکہ غربت ہے اس کا یہ نتیجہ ہے غربت بھی آپ کی بدنظمی کا ہی نتیجہ ہوتی ہے یہ جو بربادی آج آپ دیکھ رہے ہیں اس کے سب کے پیچھے یہ غربت تو اس کا غربت بیماری ضرور بن جاتی ہے تو غربت تو ایسی ہے نا جیسے کسی کو بخار ہو جاتا ہے نا تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ infection کہاں ہے اصل مرض کہاں ہے اس کی جڑ کہاں ہے اس کی جڑ جو ہے وہ آپ کی بدنظمی میں ہے وہ آپ کی اقربہ پروری میں ہے وہ آپ کی bad governance میں ہے اس کی جڑ تو یہ سب ہے غربت تو اس کا نتیجہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں یہ جو معاشی بدحلی آپ دیکھتے ہیں ادھر وائز آپ اندازہ کیجئے کہ ہم یو اے وغیرہ کو کہتے ہیں نا چلیں سعودی ایریبیا میں تو یہ ہوا کہ بھی تیل ویل نکل آیا مگر اس کو بھی کیسے انہوں نے manage کیا آپ دیکھیں اپنے جو وسائل ان کو ملے ہیں اس کو کیسے manage کیا اس وقت کتنی بڑی پار بن گئی ہے وہ دنیا کی معاشی حوالے سے یو اے وغیرہ میں اگر آپ دیکھیں دبائی کو اگر آپ دیکھیں سنگاپور کو دیکھیں میں سے بہت سارے ممالک اور بھی کئی ممالک دنیا میں سے جہاں پہ natural resources کو بہت زیادہ نہیں ہیں مگر انہوں نے اپنی انتظامی صلاحیتوں کے ذریعے اپنے لوگوں کا جو ان کا ایچ آر ہے ان کی تربیت کر کے کہاں سے کہاں قومیں پہنچ گئی ہیں یہ خطہ جس میں ہم بستے ہیں جس میں آج آپ دیکھ رہی ہیں دل خون کی آنصور ہوتا ہے کہ لوگ روزے سے روزہ ایک اضافی تکلیف آپ کو ہوتی ہے اگر روزہ نہ بھی ہو کسی شخص کا مگر ایک ایسے ملک میں آٹے کے لیے یا خوراک کے لیے کتاریں آپ دیکھیں دنیا میں کہیں بھی دیکھیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے مگر ایک ایسے ملک میں اگر آپ دیکھیں جو یعنی کہ آپ پورا ایک دریہ جو ہے وہ اوپر سے لے کے نیچے تک اس ملک میں بہتا ہے کیونکہ ساری آبادیاں جو ہیں وہ دریہ کے نارے ہیں